اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب ٹھیکو ویلکم بیک ٹو چینل میرزا ویوز پر آپ کا بہت سارا سواگت ہے اور آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے بنگلہ دیش کے بارے میں بنگلہ دیش کے لینگویج میں لکھا ہے اس کا ٹائٹل ہم کو نئی معلوم دیکھتے ہیں آگے لکھا ہے جی پاکستانی انکل ریکشن پاکستانی انکل کا کیا ریکشن ہے بنگلہ دیش کے بارے میں شاید ایسا کو ویڈیو ہے انہوں نے کچھ بولا ہوگا بنگلہ دیش کے بارے میں تو چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بات بہت کرتے ہیں اگر آپ نے سبسکرائج نہیں کیا ابھی تک ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بنگلہ دیش کے لیٹر ہمارے چینل پر جائیں بہت ساری دیکشن ویڈیوز آپ کو ملیں گی اور آنے والی بہت ساری لائن اپ ہے تو سبسکرائب کیجئے پلیز سپورٹ کیجئے اور تھانکی بہری مچ فر سپورٹنگ جنہوں نے کیا ہے بہت سارا پیار بہت سارا لف اور تھانکیو چلیے تک ہوسکرائب کیجئے اور بہت سارا پیار دیکھنے کا دوسر ہے الناسی کالے ہوئے شوائیں هم بہت سارے م titک و سے ما Both یکترین کا سارے ملکہ صرف شرح کی ملکن بہت سارا لکھنے کی سارا قیام کے ساختے ہیں کہ شرح کی ملکہ رات سارے شکر ملکس نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک گارمنٹس کی سند میں کام پر لگا کر انہیں معاشی طور پر خودکفیل بنانے کی کامیاب کوشش کی ہے نمبر تین بنگاریوں کی نوجوان نسل نئی ٹیکنالوجی کو خوشی سے قبول کرتی اور اسے اپنی معاشی مسائل کے حال کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے پر تیار رہتی ہے نارین اکلام اگلی بات سننے سے پہلے ذرا دل تھامیجی بنگلہ دیش اس وقت آئی ٹی کے شعبے میں چھے لاکھ فریلانسر آئی ٹی پروفیشنل کے ساتھ دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں جی ہاں پہلے نمبر پر اور وہ بھی جنوبی ایشیا یا ایشیا میں نہیں دنیا میں پہلے نمبر پر یہ ٹیکنالوجی بنگلہ دیش کو عالمی معیشت میں اپنی جگہ بنانے میں پھرپور معاملت فرام کر رہی ہے ہر گزرتے منٹ کے ساتھ بنگلہ دیش میں بینک اکاؤنٹ کھنوانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے دہلین اکرام اور تو اور سنیئے بگلہ دیش زری اور پیداواری شعبے کی مختلف جہاد میں تیزی سے اپنی صلاحیت میں اضافہ کر رہا ہے وہ بقالی جن کو بعض آقبت نہ اندیش بوجی بھرتی کے لیے نائل کرا دیتے تھے دھاکہ میں خود اپنا ٹیکنالوجی مرکز تعمیر کر رہے ہیں بہت اچھکی بار مرکز سرمایہ کاروں کا روح ڈھاکہ کی طرف ہو چکا ہے کیونکہ وہاں ایک سو خصوصی اکنومک زون بنایا جا رہے ہیں سرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے لیے بھاری ٹیکسوں میں غیر معمولی سہورت دینے کے منصوبے کابلیاں بن ہیں ناظرین اکرام پھر ایک تفہ دل تھام لیجئے ناظرین اکرام بنگلہ دیش کا موجودہ ڈی ڈی پی یعنی معاشی بڑھوتری کا حدف آٹھ فیصد ہے اس ڈی ڈی پی کے ساتھ وہ دو ازار چالیس میں یعنی صرف بیس برس بار دنیا کے ترقی یافتہ بلکوں میں چامل ہونے کا عدد تیہ کر کے خوشحاری کی منظر کی طرف روان دماغ ہے اور یہ سرمایہ کاملہ دیش نے اس حالت میں حاصل کی ہے کہ انہیں خطرناک ترین محسنیاتی تبدیگیوں کے ساتھ ساتھ شدید ترین سہرابوں اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح کا چیننج بھی درپیش ہے ناظرین اکرام یہ آداد و شمار ورلڈ اکنوپک فورم کے ماہرین کے ترتیب دی گئی ایک ریپورٹ کے ہیں معاشیات کے کسی کی طالبہ عرب کے لیے خطے کے ملک کی خوشحالی ایک بہت اچھی اور پوشکون خبر ہے لیکن ہم پتقسمت پاکستانیوں کے لیے سب سے پوری خبر یہ ہے کہ منظر دیش کے مقابلے میں پاکستان تیزی سے معاشی بدحالی کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا کی ساتمی اور واحد اسلامی ایٹمی ریاست بھلستان کی عیشت اس وقت ہارٹ منی پر چال رہی ہے یعنی جسے ہم ونٹی لیٹر کہہ سکتے ہیں ہماری ترقی کا راز تین چار صحابیوں کے مو بند کرنے اور ٹی وی افارات کی طرف ادم توجہ میں پہشیدہ ہے لیکن ہم جاہل یا آسان فارمولا بھی اپنانے پر تیار نہیں ہیں ناظرین اکرام ہماری آبادی کا بڑا حصہ بھی بنگلہ دیش کی طرح نوجوانوں پر مشتمل ہے لیکن گزجتہ صرف دو برس میں لاکھوں نوجوان اپنے پیاروں کو چھوڑ کر روزی روٹی کی تلاش میں گھروں سے دور سات سمندر پار جا چکے ہیں دنیا کی بہترین پیداواری صراحیت کی زمین اور جب پاکش کسانوں کے ہوتے ہوئے بھی ہماری کپاس اور دوسری ذریعہ ناز کی پیداوار مسلسل کام ہو رہی ہے ناظرین اکرام روان برس کی فصلوں کو ٹڈی دل کا عذاب چاٹ چکے ہیں ہماری غریب خواちゃんوں میں کپڑے سیرای کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پا ہوتی ہیں لیکن ان کے اونار کو بڑے بڑے سنطی یونٹس میں اس دماب کرنے کے لیے ہمارے پاس موسیقی سٹے ہیپی سٹے گود تو بہت اچھی ویڈیو جی سب پوائنٹ جو ہیں بنگردش کے بارے میں ایک دم رائٹ ہیں ایک دم سچ ہیں بہت محنت کی ہیں انہوں نے بہت زیادہ ڈیڈکیشن سے کام کی ہے اور ہم ان کی یہ چیزیں مانتے ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے ٹھیک ہے پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا کوئی ایسا بندہ نہیں آیا جس میں کرپشن نہ کی ہو کوئی ایسا ادارہ نہیں جس میں کرپشن نہ ہو کوئی گورنمنٹ انسٹیوشن نہیں جس میں کرپشن نہ ہو تو سب سے م کرپشن سب سے مین چیز ہے کرپشن کرپشن رکے گی نیو آئیڈیاز ہوں گے نیو مائنڈ سیٹ سے اپرچونٹیز پیدا کی جائیں نوجوانوں کے لیے ینگسٹرز کے لیے کہ وہ ٹیکنولوجی میں آئیں ٹیکنولوجی میں آکے اپنا کردار ادا کریں اور پوری دنیا میں آکے دنیا میں اپنا نام بنائیں پاکستان کا نام بنائیں اور پوری جدید طریقے سے ایکسپو جو ہے وہ کی جائے زراد کے شعبے میں اس کو جزید مشینری یوز کی جائے ایکسپورٹس کو بڑھائی جائے اور گررز کو یا لیڈیز کو جو ہومنز ہیں ان کو پورا پورا جو ہے موقع دیا جائے کہ وہ اپنی اپنے یونٹ بنا سکیں گارمنٹس کے ٹیک ہے وہ خود ٹوٹلی اپنے طریقے سے کام کریں تاکہ وہ سخارہ بن سکیں اپنے گھر کا اپنے ملک کا اور یہ بنگلہ دیش نے کیا ہے تو بنگلہ دیش پر خواہ ٹاپ کے کتنی زیادہ فاسٹس گروئنگ ایکونمی ہے اور انہوں نے ایک دم اچھے سے ایک دم اچھے سے بہترین طریقے سے عورتوں کو یوٹلائز کیا ہے ان کو موقع دیئے ان کو چانسز دیئے ان کو کام انڈسٹری میں ان کو جگہ دیئے تھا کہ وہ کام کریں اور جو ہے نا ایک کنٹری کا بھی فائدہ ہو ان کو بھی جو ہے نا سیلریز وغیرہ ملیں پیسے ملیں اور روزگار ملیں اور جوبز ملیں اس سے فائدہ ہی فائدہ کنٹری کا ہے انہوں نے ایک پولیسی کے ساتھ سے چلے پاکستان کو بھی ایسی پولیسیز چاہیے ہیں جو آگے دس پدر سال تک ان پر چلا جائے تھا کہ پاکستان بھی ایکسپورٹس امپروف کرے پروڈکشن امپروف کرے ان زراعت کے شعبے میں اور اگری کلچر میں جو پروڈکشن سے سب چیزوں کی وہ زیادہ ہو ایکسپورٹ زیادہ ہوں نیو نیو فیکٹریز لگیں اور جو انفرسٹرکچر ہے انفرسٹرکچر کے شعبے میں ہر چیز میں ایک جوان وہ چاہیے ایک پورا ٹوٹلی چینج چاہیے اور ریولوشن چاہیے پاکستان میں ٹھیک ہے وہ پاکستان کو بیٹر ٹریک پہ لانے کے لیے بہت زیادہ سخت بہت زیادہ ٹف قسم کی ڈسیجن لینے پڑیں گے بہت زیادہ ٹف ڈسیجن لینے پڑیں گے وہ لینے بھی چاہیے میران حان کے پاس چانس ہے کہ وہ کچھ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اگر میران حان نے کچھ نہ کیا تو نیکسٹ ووٹنگ پبلک ان کو نہیں کرے گی وہ پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا ٹھیک ہے اگر ان کو چاہیے ان کے پاس ابھی ڈائی سے تین سال ہیں تو وہ ایس اللہ ہی ایسا ہی کشتے کام کریں جب آ سکتا ہے پاکستان کی بہتری کیلئے جو پاکستان کی ترقی کے لیے جو بھی لے جا سکتے ہیں لینے چاہیے تین سال ہیں ابھی جتنے بھی انسٹوشن انسٹوشن ہیں ان میں زرہا کرپشن فری کیا جائے ان کو ختم کرنے کے لیے فرک کرنا چاہیے منatie ٹیجڈل پاکستان کی طرف موو ہونا چاہیے اور بہت ساری چیزیں جو ابھی مرحان کر بھی رہے ہیں اور آگے بھی کریں گے اور تینکیو ویری مچ فار یہ بنگلہ دیش نے گومنز کو یوٹیلائز کی ان کو بہت زیادہ موقع دیں کام کرنے کے لیے بہت جو اچھی بات ہے ایڈوکیشن میں وہ لوگ آگے ہیں ہر چیز میں آگے ہیں ٹھیک ہے تو ہوپ کہ آنے والے دلوں میں پاکستان بھی گروہ کرے اور پروڈکشن بڑھائے اپنی بہت سری چیزوں کو بیٹر کرے پاکستان بھنگلہ دیش انڈیا سب کنٹری کو پہلے ان چیزوں کو فوکس کرنا چاہیے کیسے پورٹی سے لوگوں کو نکالنا ہے کیسے جو ہے ڈیجاسٹر سے بچنا ہے موسم کی تبدیلیاں آنے والی ہیں ٹھیک ہے کلائمٹ چینج کی وجہ سے کتنے ضرور پرابلمز ہو رہے ہیں آئے دن جو ہے سلاو آتا ہے آئے دن بارشے ہوتی ہیں آئے دن کی طرح یہ ہوگا ہے کبھی یہ ہوگا ہے پانی کی قلت ہو جائے گی ٹھیک کہ آنے والے سالوں کے پانی کے بہت مسئلہ بنے والا ہے تو یہ چیزوں میں جب ابھی کام شروع نہیں کیا کام نہیں کریں گے تو آگے جا کے بہت بڑی پرابلمز ہو جائیں ٹھیک ہے فیوچر میں پانچ سال بعد دس سال بعد ٹونٹی ایس کے بعد بنگلاتش ایک ڈیویلپ نیشن ہوگا ٹھیک ہے ٹونٹی ایس کے بعد بنگلاتش ایک ڈیویلپ نیشن ہوگا انہوں نے ایک خواب سوچا ایک ٹارگر سیٹ کیا ہے ٹونٹی فورٹی ون میں تو خوب کہ وہ اس کو اچیف کریں گے جیسے ان کی پرابرس چل رہی ہے وہ ضرور اس کو اچیف کریں گے ہماری طرف سے جو بہت بڑھ لگ ہے بنگلاتش کو ایسے کام کرتے رہو ایسے جو اپنی محنت جاری رکھو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ بھی ٹاپ پہ ہوں گے ٹھیک ہے مرزا بھی اس کو پاکستانی ریکشن کو مرزا بھی اس کو شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے از فیس بوک گروپ میں ہمارا فیس بوک گروپ بھی جائن کر سکتے ہیں انسٹا پر فالو کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے اچھی سی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت میں اللہ حافظ